اگر آپ بھی پمپل و پمپل کے نشان پرانے داگ دبے جلنے کٹنے کے نشان سے پریشان ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دکھیں فرنڈز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایسا اچو گھرے لوگ چار جس کے استعمال سے آپ صرف ایک ہفتے میں پمپل و پمپل کے نشانوں سے پوری طرح سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور اس کے ریگولر پریوک سے آپ جلنے و کٹنے کے نشان بھی پوری طرح سے دور کر سکتے ہیں سو فرنڈز اگر آپ بھی پمپل و پمپل کے نشان سے پریشان ہیں تو اس اپائے کو ایک بار ضرور آزمائیں اس کے پریوک سے پرانے سے پرانے داگ دبے ٹھیک ہو جائیں گے آج کے اس اپائے کو لگاتا سات دن لگانے سے آپ اپنے چہرے سے پمپل و پمپل کے نشان پوری طرح سے ختم کر سکتے ہیں تو فرنڈز آئیے جانتے ہیں اس نسخے کے بارے میں فرنڈز اس نسخے کے لیے آپ کو چاہیے ناریل کا تیل آپ کسی بھی کمپنی کے ناریل کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں ناریل کا تیل آپ کو اپنے چہرے کے حساب سے لینا ہے اور جو دوسری چیز اس نسخے کے لیے چاہیے وہ ہے کپور جی ہاں فرنڈز ویسے تو کپور کا استعمال پوجہ سامگری کے روپ میں ہوتا ہے لیکن کپور کا استعمال بہت ٹائم سے چہرے کے داغوں کو ہٹانے کے لیے بھی ہوتا آ رہا ہے سو فرنڈز سب سے پہلے آپ کپور کو اچھی طرح سے پیس کر اس کا پاودر بنا لیں اور پھر اسے ناریل تیل میں ملا دیں اس مکسچر کو اچھی طرح سے ملا لیں ایک بات کا اوشی دھان رکھیں اگر آپ دو ٹیبل سپون ناریل کا تیل لگا رہے ہیں تو اس میں ایک کپور کی ٹگیا کا استعمال کریں فرنڈز اس مکسچر کو اچھی طرح سے ملا لیں اور آپ کا پیسٹ تیار ہے اب آپ اسے اپنے افیکٹڈ ایریا میں لگا سکتے ہیں اس کو لگانے سے پہلے آپ اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ساف و تھنڈے پانی سے دھل لیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ گرم پانی کی بھاپ بھی لے سکتے ہیں اسے لگانے کے لیے آپ ہمیشہ کورٹن یعنی روئی کا استعمال کریں فرنڈز اسے لگانے کے بعد آپ اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں پھر دس سے پندرہ منٹ بعد ساف پانی سے دھل لیں فرنڈز آپ کو اس نسخے کا استعمال ہفتے میں صرف تین بار کرنا ہے اور سات بار اس کے پریوک کے بعد آپ کے پمپل و پمپل کے داغ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے اور اگر آپ لگاتار اس کا استعمال کرتے ہیں تو جلنے کٹنے کے داغ بھی بہت جلد دور ہو جائیں گے سو فرنڈز اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اس پر کومنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں سٹے ہیلڈی سٹے فیٹ